دور کوئی بھی ہو انسان اپنی دل لگی کے لیے کوئی نہ کوئی سامان کر ہی لیتا ہے گلیڈیٹر دور کے تماشوں سے لے کر تھیٹر کے اوائل دنوں تک انسان نے اپنی خوشی کے لیے ترہاں ترہاں کے ڈرامے اور کردار تراش رکھے ہیں ریڈیو کا دور ختم ہوا ٹی وی کا دور شروع ہوا ڈرامے میں انسان کی دلچسپی کبھی کم نہ ہوئی آج کے دور میں انٹرنیٹ اور برکرفتار ترقی نے ڈراموں کا نام تبدیل کر کے ویب سیریز رکھ دیا ہے اگر ہم دنیا کی بہترین ٹی وی سیریز کی بات کریں تو ہمارے پاس سینکڑوں اور لاکھوں بہترین جلمیں موجود ہیں لیکن کیا آپ دنیا کی دس بہترین آن لائن سیریز کی شناخت کر سکتے ہیں اگرچہ آج کل بہت سی آن لائن سیریز مختلف انواع اقسام کی کہانیاں دستیاب ہیں لیکن دنیا کی دس سرے فیرست ویب سیریز کافی پہ جیتا ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹاپ ٹین ویب سیریز کون سی ہیں نمبر ایک پہ ہے بریکنگ بیڈ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک جاری رہنے والا یہ شو دنیا کی بہترین ویب سیریز میں سے ایک ہے اس کو اب تک کا سب سے بڑا شو اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ اس طرز کی سسپنس سے برپور سیریز اور کوئی بھی نہیں ہے بریکنگ بیڈ کی ایک ثابت شدہ لازوال شو ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے تمام کرداروں کو بہت بہترین طریقے سے لکھا گیا ہے اس ڈرامے کے وسیع تیمز اور کردار اور ان دونوں کو جوڑنے والی کہانی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک ٹی وی شو کو کس طرح لکھا جانا چاہیے نمبر دو شیرلوک ہومز آرثر ڈائل کا انیسویں صدی کا لکھا ہوا مشہور کردار اب دوہزار دس میں انگلینڈ میں پردہ سکرین پر نمودار ہوتا ہے اس شو میں بینیڈٹ کمبر بیچ نے مین کردار ادا کیا ہے اور اس کردار کو لازوال بنا دیا اس کردار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود کچھ خامیاں بھی اپنے اندر رکھتا ہے جو اس کو ناظرین سے ریلیٹیبل بناتا ہے یہ شو دوہزار دس سے دوہزار ستنہ تک جاری رہا اور اس کو اب تک چوبیس ایوارز مل چکے ہیں فرنڈز اس ویب سیریز کے مدہ اور مخالف دونوں ہی ہیں لیکن اپیسوڈ کے اقتدام تک سکرین سے دھیان ہٹ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فرنڈز کی ہر قسط کو فوری پک اپ کیا جا سکتا ہے چاہے وہ ریچل کی سستی ہو یا چینڈلر کا ڈرپوک تنس اس کا ہر کردار مثالی حیثیت رکھتا ہے انیس سو چورانوے سے دوہزار چار تک چلنے والا یہ سٹ کام آج بھی دنیا کا بہترین سٹ کام مانا جاتا ہے نارکوز ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے طور پر نارکوز کی عظمت کولمبیا کے مشہور کوکین لارڈ پابلو ایسکوبار کی حقیقی تاریخی داستان اور ستر اور اسی کی دہائی میں کولمبیا کی منشیات کی سنت کی اکاسی کرتا ہے اس نیٹ فلک سیریز کے پیچھے داستان حقیقت پر مبنی ہونے کی وجہ سے پہلے ہی معلوم ہے لیکن کہانی دکھانے کا انداز سنیمیٹو گرافی کاسٹ پرفارمس اور ہائی سسپنس ڈراما ناظرین کو سکین سے جوڑے رکھنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے دیکھ راؤن اگر آپ برطانوی سامراج اور شاہی خاندان کے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بلا شبہ یہ شو آپ کو جگہ سے ہلنے نہیں دے گا ملکہ الیزبیت کی زندگی اور دور پہ بننے والا یہ شو تاریخ اور فکشن کا ایک حسین امتزاج ہے اور اس کے اداکاروں نے اس میں اپنے رولز کے ساتھ مکمل انصاف کیا ہے یہ ڈراما دوہزار سولہ میں پہلی مردمہ آنے روا اور اب تک جاری ہے سٹرینجر ٹھنگز یہ بلا شبہ نیٹ فلکس کے پچھلے کئی سالوں کے سب سے بڑے اور مقبول شوز میں سے ایک ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے شو کا مرکز ایک چھوٹے سے گاؤں میں بچوں کا ایک گروپ ہے جو راکشسوں کے دائرے میں جانے کی پریشان کن کوششیں کرتے ہیں اس ویب سیریز کی کاسٹ بہت خوبصورت ہے اور یہی ایک اہم وجہ ہے کہ آپ دیکھنا شروع کر دیں تو خود کو روک نہیں سکتے سیکرڈ گیمز سیکرڈ گیمز نے بلا شبہ اپنے سکرپٹ اور ایڈرنالن دلانے والے میلو ڈراما کی وجہ سے بہت زیادہ توجہ حاصل کی ہے یہ نیٹ فلکس پر بہترین ہندوستانی ٹی وی سیریز میں سے ایک ہے یہ ہندوستانی ٹیلی ویجن کی سنس میں ایک اہم سیریز ہے اور سیکرڈ گیمز کا مقابلہ کرنا پورے ہندوستان کے سینما میں بہت مشکل ہے اس کی ایک تاریخ کہانی ہے لیکن بھرپور کرداروں کے ساتھ شو کی سرکردہ صلاحیتیں متاثر کن ہیں لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو ہندوستان کے سماجی، سیاسی اور مذہبی محول کو مدن نظر رکھنا ہوگا نواز الدین صدیقی کے گنیش گایتوندے کے مین کردار میں شو کو چار چاند لگا دی ہیں پیکی بلینڈرز برمنگم کی گلیوں میں ایک گینکسٹر گروپ پیکی بلینڈرز میں بننے والا یہ شو بلا شبہ ایک مشہور ترین ویب سیریز ہے جنگ عظیم اول سے جنگ عظیم دوم تک کا دور اس میں دکھایا گیا ہے سیلین مرفی نے اس کا مین کردار نباہ آئے اور ان کی باکمال اداکارین یہ پوری ویب سیریز میں جان ڈال دی ہے یہ شو دوہزار تیرہ میں شروع ہوا اور دوہزار بائیس میں ختم ہوا اس ویب سیریز نے شورت کے نئے میار قائم کیے اور اسے کئی اوارڈ مل چکے ہیں اگر آپ سیاست اور خصوصاً امریکی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ شو آپ کے لیے ہی ہے نیٹفلکس کی سب سے پہلی سیریز اوزار کارڈز نے شورت کے کئی مینار قائم کیے فرینک انڈر وڈ کا شاتر ذہن اور کلیر اور فرینک کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا اس شو میں ایسی کمال ڈائنمکس پیدا کرتا ہے کہ آپ ایک بار دیکھنا شروع کریں تو چھوڑ نہیں سکتے یہ ویب سیریز دوہزار تیرہ سے شروع ہو کر دوہزار اٹھارہ تک چلی گیم آف تھرونز یہ سیریز نیٹفلکس کی تو نہیں پر سیریز کا ذکر ہو تو کوئی بھی فیرست اس کے بغیر نامکمل ہے جارج آر آر مارٹن کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب سیریز از سانگ آف آئس اینڈ فائر کو جب سکرین پر لائے آ گیا تو اس نے سکرین کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا یہ طاقتور خاندانوں کی تصویر کشی ہے مختلف خاندان ویسٹروز کی سات ریاستوں پر کابو پانے اور آئرن تھرون پر بیٹھنے کے لیے ایک جان لیوہ کھیل کھیلتے ہیں اس شو کی شوٹنگ کے مقامات میں شمالی ائرلینڈ مارٹا کرویشیا اور سپین شامل ہیں اور اس کی حسین سینڈری اسے اپنے دور کی کسی بھی سیریز سے ممتاز کرتی ہے